پیارے دوستو ایک مرتبہ ایک ہندو بچی اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے کہ بابا آپ روز دودھ لے کر مندر کیوں جاتے ہو اور اس دودھ کا کیا کرتے ہو اس کا باپ کہتا ہے کہ اپنے دیوتا کو دودھ چڑھا کر آتا ہوں بیٹی کہتی ہے بابا کیا وہ اس دودھ کو پیتے ہیں اس کے باپ نے کہا نہیں بیٹی ہم ان کے قدموں میں ڈال کر آ جاتے ہیں بچی کہتی ہے بابا پھر آپ دودھ کیوں لے کر جاتے ہو جب وہ پیتے ہی نہیں تو اس لڑکی کا باپ کہتا ہے بیٹی عجیب بات کرتی ہو پتھر بھی کبھی دودھ پیا کرتے ہیں کیا بچی کہنے لگی بابا کل آپ نہیں میں جاؤں گی اور دودھ پلا کر آوں گی باپ نے کہا بیٹی ضرور جانا مگر ضد نہ کرو کہ دودھ پلا کر ہی آوں گی بچی نے کہا بابا آپ مجھے اجازت تو دیں باپ نے کہا تیری مرضی ہے بیٹی دوسرے دن بچی نے دودھ لیا اور مندر جا پہنچی اور وہاں جا کر کہنے لگی اے بودھ اگر تو میرا خدا ہے تو یہ دودھ پی لے بھلا کبھی پتھر بھی بولا کرتے ہیں تو کوئی جواب نہیں آیا بچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گی جب تک تو دودھ نہیں پی لے گا بچی نے بہت بار کوشش کی لیکن کوئی جواب نہیں آیا دوستو بچی کہنے لگی آج تو دودھ پی لے ورنہ تیرے قدموں میں اپنی جان دے دوں گی وہ بچی اپنا سر بت کے آگے زمین پر ماننا شروع کر دیتی ہے اور اس کے سر سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے وہ بچی رو رہی تھی کہ اچانک وہاں سے ایک بزرگ کا گزر ہوا دنیا اس بزرگ کو حضرت موینو دین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے بچی کو روتے ہوئے دیکھا اور بچی کے قریب آئے تو فرمایا بیٹی کیا مسئلہ ہے کیوں رو رہی ہو اس بچی نے آپ کا چہرہ دیکھا اور کہا بابا آپ اپنا کام کریں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں آپ نے فرمایا بیٹی بتا تو صحیح کیا بات ہے بچی نے کہا بابا بات یہ ہے کہ یہ میرا خدا ہے اور میں اسے کہتی ہوں کہ دودھ پی لے مگر یہ پیتا ہی نہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کو سمجھایا کہ بیٹی یہ پتھر ہے یہ دودھ نہیں پیے گا کھائی ہے جب تک یہ دودھ نہیں پیے گا میں واپس نہیں جاؤں گی اس کو دودھ پینا ہی پڑے گا یا پھر میں اپنی جان دے دوں گی اس بچی کی بات سن کر آپ رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا بیٹی یہ تیرا آخری فیصلہ ہے وہ بچی کہنے لگی ہاں بابا یہ میرا آخری فیصلہ ہے آپ رحمت اللہ علیہ آگے بڑھتے ہیں اور اس بت کو کان سے پکڑ کر کہتے ہیں دیکھتا نہیں بچی کا خون بہ رہا ہے تو دودھ کیوں نہیں پیتا دوستو اتنا ہی کہنا تھا کہ بت میں جان آگئی اس بت نے ہاک میں پیالا اٹھایا اور دودھ پینا شروع کر دیا بچی مسکرا اٹھی کیونکہ اس کا کام ہو چکا تھا بچی واپس گھر جاتی ہے اور ماتھے پر خون ہے اور کپڑوں پر بھی خون کے نشان ہیں لیکن چہرے پر مسکراہٹ ہے محلے والے جب بچی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں پندت جی لگتا ہے آپ کی بیٹی اپنی عزت گوا کر آ رہی ہے اور اس کا حال بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی حالسہ پیش آیا ہے پورے محلے کے لوگ اس کے عردگرد جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی بتا کیا ہوا تیرے ساتھ بچی نے کہا میرے ساتھ کوئی حالسہ نہیں ہوا آج میں اپنے خدا کو دودھ پلا کر آئی ہوں سارے محلے والے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو شاید یہ بچی پاگل ہو گئی ہے تو اس کے باپ نے کہا سچ بتا کیا ہوا ہے بچی نے کہا کہ میں وعدہ کر کے گئی تھی کہ اپنے خدا کو دودھ پلا کر آؤں گی اور میں اپنے خدا کو دودھ پلا کر ہی آئی ہوں لیکن دوستو کسی کو اس بچی کی بات پر یقین نہیں آیا تو بچی کہنے لگی کل تم سب میرے ساتھ چلنا پھر میں تمہیں دودھ پلا کر دکھاؤں گی دوستو صبح کا سورج نکلا اور ساری بستی کٹھی ہو گئی اور بچی پیالہ ہاتھوں میں لے کر اس بت کے پاس جاتی ہے اور اس بت کے آگے پیالہ رکھ کر کہتی ہے لو یہ دودھ پی لو لیکن آج وہ بت پتھر کا پتھر ہی بنا رہتا ہے اور کوئی حرکت نہیں ہوتی بچی رو کر کہتی ہے اے میرے خدا آج میری عزت و عبرو کا سوال ہے محلے والوں نے کہا پندر جی تمہاری بچی جھوٹ بول رہی ہے اور اس کی عزت لٹ چکی ہے بچی یہ سن کر زور زور سے چیخیں ماننے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میرے خدا آج تو دودھ پیتا ہے کہ نہیں ورنہ پھر کل والے بابا جی کو بلاتی ہوں دوستو اتنا ہی کہنا تھا کہ پتھر میں جان آگئی اور اس نے دودھ پینا شروع کر دیا پوری کی پوری بستی حیران ہو گئی اور بستی والے اس لڑکی سے کہنے لگے اے بیٹی بتا تو صحیح کل والے بابا جی کون ہیں جو اس بت کو دودھ پلا کر گئے تھے بچی نے کہا مجھے نام تو یاد نہیں اور نہ ہی یہ ملوم ہے کہ وہ کہاں سے آئے تھے لیکن ادھر سے آئے تھے اور دوسری طرف کو چلے گئے تھے دوستو پوری بستی اس سمت کو دھوڑتی ہے کہ ایک درخت کے نیچے حضرت خواجہ غریب نواز موینو دین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے وہ بستی ان کے پاس آ کر کہتی ہے کہ بابا کیا تم وہی بابا ہو جس نے کل پتھر کو دودھ پلایا تھا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں ہاں میں وہی ہوں یہ سن کر وہ آپ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں بابا ہمیں بھی بتاؤ وہ کون سا جادو ہے جس سے پتھر دودھ پینے لگتا ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کسی منتر یا جادو کی وجہ سے نہیں ہے یہ طاقت میرے پروردگار کی ہے سب نے کہا آپ بتاؤ تو صحیح آپ کا پروردگار کون ہے دوستو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے اور رزق بھی دیتا ہے ہم سب کا رزق بھی اس کی قدرت میں ہے پوری کائنات کا نظام اس کی قدرت میں ہے تو سب لوگوں نے کہا بابا آپ کا تعلق کس مذہب سے ہے تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا تعلق دین اسلام سے ہے اتنا کہہ کر خواجہ غریب نواز آگے بڑھے جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں اس بستی کے لوگ آپ کی تدوں میں گر جاتے ہیں اور پوری بستی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہے پیارے دوستو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام پر قائم رہنے کی حمد اور توفیق اطاف فرمائے آمین